اسلام علیکم مومن کرتا ہوں سب دوست خیر و خیریا سے ہوں گے ویور آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر نادر حسین نادر بلوچ کارڈ فارم دیرہ غزی خان سے کارڈا یار کارڈا بسکر لاج آپ دوستوں کو بربری ٹیڈی بکریاں دکھا رہا ہوں ہر نسل میں سب کھڑے کانوں میں خرگوش جیسیکان الحمدللہ ایسی نیا آپ چیزیں اللہ کے فضل و قرم سے صرف آپ کو نادر بلوچ کارڈ فارم سے ہی ملیں گی بہت ہی پیارا سیٹ ایک ہی کلر ایک ہی پرینٹ ایک ہی نسل اس میں ایک ناچی بچہ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے آ رہا ہے بہت ہی پیاری چیزیں یہ میں نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی آپ دوستوں کو دکھائی تھی اس میں سے کچھ میں نے سیل کیے پہلے میرے پاس تقریباً چالیس سے پچاس بھگریوں کا لار تھا اس میں سے کافی میں نے بیچی ہے یعنی کہ سیل بھی کی ہے الحمدللہ اور کچھ میں نے اس میں سے نائی بھی ڈالی ہوئی ہے الحمدللہ چھے بھگری ہیں اس لارڈ میں کنفرم پرائیگنٹ ہیں اور باقی چھوٹے فی میل اور میل ہیں الحمدللہ میکس میں ہیں آپ ویڈیو بکمل دیکھئے گا ویڈیو آنٹر دیکھئے اس کے بعد آپ کو ایک بڑا سا لارڈ دکھانے جا رہا ہوں پچاس بھگریوں کا بہرچارہ کاری وہ بھی ایک ایک جانور کار کے آپ کو دکھائیں گے جس دوست کو چاہیے آپ میرے فارم کا وزٹ کریں یہ دیکھئے تیڑی بکریوں کا رہوڑ نیاب چیزیں ماشاءاللہ شاندار بکری ہیں ایک سی بڑھ کر ایک بکری ماشاءاللہ پورا رہوڑ ہے پچاس بکری کا سیٹ جس دوست کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کریں میرے فارم کا وزٹ کریں اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے میرے فارم پر دوست آتے ہیں غراب دیا نہ چاہتے ہیں لوکیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھا ہوں میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نے اٹھے فائنس نادر بلوچ کوڈ فارم ہے جب آپ کا جی کرے آپ ایزی ہوکے میرے فارم کا وزٹ کریں اللہ کے فضل و کرم سے اچھی کوئیلڈی میں سستے داموں میں جانور ملیں گے تو آپ کو نادر بلوچ کوڈ فارم سے ہی ملیں گے اللہ حمدل اللہ آپ ہمارے فارم آپ ہمارے فارم کا وزٹ کریں اور مجھ سے رجوع کریں اللہ حمدل اللہ نیو فارمن کے لئے آپ کو ٹیڈی پکری چاہیے غلابی راجن پوری چاہیے ابلغ چاہیے بیتل چاہیے نیو فارمن کے لئے جس طرح جس کوئیلڈی کا جانور چاہیے وہ ہر ٹیم میرے پاس آویل بال اس طرح لاتے ہیں جب آپ کا جی کرے آپ ایسی ہو کے میرے فارم کا وزٹ کریں اللہ کے فضل و کرم سے نادر بلوچ کوڈ فارم کبھی آپ دوستوں کو مایوس نہیں کرے گا جو دوست آسکتے ہیں سو بسم اللہ جو دوست نیا سوکار اسروے سال پاکستان میں باعتماد ادارہ ہے ہمارا جب آپ کا جی کرے آپ ایسی ہو کے میرے فارم کا وزٹ کریں الحمدللہ ان کے ریٹ کے متعلق بھی آپ کو گائٹ کرتا ہوں اور الحمدللہ یہ ان کا چارہ ہے جو گھاس کھاتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیڑی بکری میں یہ خیصیت ہے کہ یہ سال میں دو مرتبہ بچے دیتی الحمدللہ دو سے تین تین سے چار چار بچے دینے والی یہ ٹیڑی بکریوں میرے پاس آویل بال ہے جو نصر الحمدللہ اور دودھ کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ اچھا خاصہ دودھ دیتی الحمدللہ اگر یہ مثلا چار بچے بھی دے دے ایک بکری تو وہ خود بھی پال لیتی الحمدللہ ان کا بچہ جب پیدا ہوتے ہی تقریباً بیس سے بائیس دن کے اندر یعنی کہ چارہ کھانے کے قابل ہوتا ہے خود با خود چارہ ہو جاتا ہے تقریباً کوئی ڈیٹھ ماہ اپنی ماہ کا دودھ پیتا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ یعنی کہ کراس تو اسی اٹھارہ بیس پندرہ دن کے اندر یہ دوبارہ کراس بھی ہو جاتی ہے اگر پریٹر ساتھ ہو ان کے ان کی یہ خیصیت ہے کہ یہ چارہ بھی خود ڈونڈ دیا ہے اپنی خوراک خود ڈونڈ دیا الحمدللہ جیسے کہ ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے کھلے زمین پہ کھلے میدان میں ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھ الحمدللہ یہ شان تک اپنا پیٹ آپ ہی بھریں گے الحمدللہ ان کا خرچہ کب میں اس کی آمدنی زیادہ ہے الحمدللہ خرچہ اس طرح کبے کہ آپ کھلے میدان یا کسی تو البتہ اس کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا چارہ بھی ڈالتے ہیں جب تھوڑی بھوک ہی ہوتی ہیں کہ بہر چارہ تھوڑا کام ملتا ہے جس کے وجہ سے شام کو انہیں گندوں میں اور تھوڑا سا سبز چارہ بھی کھلاتے ہیں دوسری بکریوں کی نسبت ہے ان کا بہت ہی چارے کا خرچہ اور خرچہ بہت ہی کم ہے اور ان کے بچے بھی میں نے علاق کر کے سیل کر دیا الحمدللہ ڈیڑ ڈیڑ دو دو ماہ ڈھائیڑی ماہ کا بچہ ان کا اچھا خاصا بچہ بن جاتا ہے یعنی کہ اگر تین مہینے کا ان کا بچہ ہو تو ماشاءاللہ دودھ پیا ہوا ہوتا ہے اس نے تو تقریباً آپ اگر سیل بھی کرنا چاہے ان کا بچہ وہ تیرہ سے چودہ ہزار میں ڈھائی تین مہینے کا بچہ ان کا سیل ہو جاتا ہے یہ آپ کو کتنے میں ملیں گی الحمدللہ مناسب داموں میں ملیں گی آپ میری طرح موتوجہ ہو جائیں آپ دوستوں کو اس ریور کی پرائیس بتانے جا رہا ہوں بالکل ہی مناسب داموں کے الحمدللہ اور اس میں سے کچھ کراس بھی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ابریٹر بھی شامل الحمدللہ وہ بھی آپ کو میں اسی ویڈیو میں ایک ایک جانور کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ ویڈیو مکمل دیکھئے گا ویڈیو ویڈیو دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کریں ایمو وارٹس اپ فیس بک پہ آپ ہماری حفظہ افضائی کیجئے گا اور الحمدللہ ہم آپ کو منڈیوں کا ویزٹ بھی کراتے رہتے ہیں آپ وہاں کا بھی ریٹ وغیرہ سنتے رہتے ہیں اور وہاں کا ویزٹ ہر منڈی کا آپ دوستوں کو کراتے رہتے ہیں جو آج میں آپ کو الحمدللہ اس ریور کی پرائز بتانے جا رہا ہوں بالکل مناسب دام ہے تو آپ میری طرف متوجہ ہو جائے الحمدللہ کار کو تو اس ٹیم اس طرح آئے کہ جو دوست داسیہ بیس لیتا ہے تو ایک ساتھ ہم گاڑی کار کے گاڑیاں ہمارے پاس ساویلہ پہ الحمدللہ لوٹر گاڑیاں گاڑیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہر ٹیم میرے فارم پہ موجود ہیں اور جہاں بھی آپ کہو کہ وہاں پہ آپ کو جانور ملیں گے الحمدللہ یعنی کہ داس سے بارہ بارہ سے پندرہ بیس سی سی طرح ملیں گے کیوں جو ہم جو بھیجتی ہیں جانور تو ہمیں سہولت پہ جاتی ہے جب ہم ایک ساتھ جانور بھیجتے ہیں زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اس میں سے آپ کا خرچہ بھی کام ہوتا ہے اور جانور بھی آپ کے یعنی کہ خیر و افیاد سے پہنچتے ہیں آج کال گاڑیاں اور موٹریں وغیرہ بند ہیں اور لاکڈاؤن کی وجہ سے اگر دس سے آپ کو زیادہ میں چاہیے تو الحمدللہ ہم بھیجوا دیں گے خود اپنی لوڈر گاڑی پہ اور اس سے کام چاہیے دو چار چاہیے تو وہ ہماری مجبوری ہے اس میں سے ہم نہیں بھیج سکتے کیوں جو اس میں خرچہ زیادہ آئے گا اور الحمدللہ لاکڈاؤن کے پاس چھوٹی عید کے پاس تو الحمدللہ ہم جہاں بھی آپ کہو گے ایک کہو گے دو کہو گے دس بھی جتنے کہو گے وہ الحمدللہ ہم آپ دوستوں کو بھیج دیں گے تو اس وقت جو لاکڈاؤن کی وجہ ہے اس وجہ سے ہم دس سے اوپر ہوں تو تاب ہم بھیجتے ہیں اور دو چار بھیجیں تو لوٹر گاڑی بھیجیں تو اس میں سے کراہ خرچہ بہت ہی آ جاتا ہے جس کے وجہ سے ایک دو میں نہیں بھیج رہا تو الحمدللہ میں دس یا بیس اٹھارہ تیس پہنٹیس چالیس اس طرح پورا ریوڈ وہ بھیج رہا ہوں میں اس ٹائم الحمدللہ اور یہ ریوڈ آپ کو چاہیے تو الحمدللہ آپ مجھ سے رجوع کریں نمبر میرے سکرین کے اوپر موجود ہیں فارم کی لوکیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیار کر دیئے یہ دیکھیں چارہ ان کا تو آپ میری طرف متوجہ ہو جائے آپ دوستوں کو پرائیس بتانے جا رہا ہوں بالکل مناسب دام الحمدللہ جس دوست کو چاہیے آپ میرے فارم کا وزٹ کریں پہلے تو آپ دوستوں سے بار بار روکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ خود دیں آ کے لائف میرا فارم دیکھیں آ کے لائف اپنی مردی سے چوائس کریں جانور الحمدللہ تو ریٹ دے رہا ہوں بالکل مناسب دام الحمدللہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں آپ دوستوں کو پرائیس بتانے جا رہا ہوں بالکل مناسب دام الحمدللہ اٹھارہ آزار فی پٹھے کے حساب سے جس دوست کو چاہیے الحمدللہ آپ ہم سے رابطہ کریں اور میرے فارم کا وزٹ کریں اٹھارہ آزار فی پٹھے کے حساب سے بریڈر سینٹ آپ ہے اپنی مرضی سے چوائیس کریں الحمدللہ بیس سے ہوں پر چاہیے تو یہیں پرائیس ہوگی اگر بیس سے نیچے چاہیے تو پرائیس علاق ہوگی بریڈر کی پرائیس میں علاق دوں گا الحمدللہ بریڈر بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا اگر یہ پورا ریور چاہیے پچاس بکری کا تو اس میں ایس ریٹ میں بریڈر بھی ساتھ جائے گا اٹھارہ آزار کے حساب سے پورے پاکستان اور پوری دنیا کا مشہور و معروف گوڈ فارم نادر بلوچ گوڈ فارم الحمدللہ یہاں پہ آپ کو اچھی کوئیلڈی میں جانور ملیں گے مناسب داموں میں مندرے کا ماسٹر مین آلہ گٹھم کے آپ کو مندرے ملیں گے اور الحمدللہ ہر کوئیلڈی کا جانور میرے پاس ہر ٹھے ماویل بالہ چاہیے آپ کو ٹیڈی بکری چاہیے بربری چاہیے آپ کو مکی چینی چاہیے آپ کو غلابی راجن پوری چاہیے اریجنل چیزیں ملیں گے الحمدللہ ایسے کراسیں ملیں گے الحمدللہ پرائس مناسب ہوگی اگر اس میں سے آپ کو بربری چاہیے تو اس کا ریٹ زہر آلاق ہوگا الحمدللہ بلکل دوسرے فارم کو نسبت اور دوسری منڈیوں کی نسبت میرے ریٹ میرا ریٹ دو چار ہزار دوسرے فارموں کی نسبت اور منڈیوں کی نسبت کافی مناسب ریٹ پر یہاں پہ آپ کو جانور ہی ملیں گے الحمدللہ اور ہم آپ دوستوں کو الحمدللہ گائیڈ کرتے ہیں اور اچھے جانور بھی دکھاتے ہیں الحمدللہ اور معلومات بھی دیتے ہیں ان کی خوراک کے متعلق آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس اگر میدان علاقہ آپ کھلے علاقے میں چھوڑتے ہیں الحمدللہ یہ ایزی پلتی ہیں یہ دیکھیں یہ خود بخود اپنی خوراک بھی ڈھونڈ رہی الحمدللہ اس میں سے تیس بکریاں کان فارم پرائیگنٹ ہے اس کی میں گرنٹی دوں گا الحمدللہ بیس جو بکریاں وہ بھی نائی کراس ہیں یعنی کہ مہینے کی پندرہ دن کوئی بیس کی کوئی ایک ہفتے کی کوئی ڈیڈ مارک جو تیس generators آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ڈھائی میرے سے اوپر پرائیگنٹ ہے اس ہی کا میں آپ کو پرائیگنٹ کہہ رہا ہوں میں پرائیگنٹ اسے کہتا ہوں جب مجھے مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ بکری پرائیگنٹ ہے میں کان فارم کرتا ہوں تب میں آپ کو الحمدللہ پرائیگنٹ بکری کہتا ہوں کہ یہ پرائیگنٹ آپ دوستوں کو ہرگز نہیں کہوں گا کیوں جو وہ یقین میں نہیں ہوگا اب تو گرمی ہے دوبارہ ہیٹ بھی کار سکتے ہیں الحمدللہ اس کی میں آپ کو گرنٹی نہیں دوں گا میں تیس جانور کی آپ کو کانفرم گرنٹی دے رہا ہوں کہ پرائیگنٹ ہے اس چیز کی میں خود ذمہ داری بھی دوں گا الحمدللہ اور میرا فارم جو ہے وہ حق سچ پر مبنی الحمدللہ جو چیز دکھاتا ہوں وہ دیتا ہوں آپ دوستوں کو نہ ہی کبھی ردو بدل کیا ہے نہ ہی کسی دوست کو ایسا شکوے شکایت کا کوئی محوکہ دیا ہے یہ رزق رکھنا سواب بھی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس رزق رکھنا پالنا دیکھنا سامنا اور دیکھنا تک بھی سواب ہے الحمدللہ یہ بکریہ رکھنا گھر میں لازم ہے الحمدللہ آپ دو چار ایک دو اپنے گھر کے لئے ضرور رکھے الحمدللہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دو آئیں میرے فارم پہ ہی خریدیں نہیں آپ کو جہاں مناسب نظریں جانوار جہاں پہ آپ کو اچھے اور سستے جانوار نظر آئیں آپ اس جگہ کا ویزٹ کریں الحمدللہ اور جانوار رکھنا سواب ہے سنت ہے الحمدللہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دو چار جانوار اپنی حسیات کے مطابق آپ رکھیں یہ سنت ہے اس کاروبار میں برکت ہے الحمدللہ یہ آپ دوستوں کے آگو کے سامنے میں نے فارم سے بھی بہر نکال کر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھول نہ ہو جائے الحمدللہ اچھی چیزیں ہیں مناسب دام الحمدللہ یہ صرف میں آپ کو کساب کے حساب سے دے رہا ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں ایک ایک جانوار کر کے آپ کو دکھائیں گے اور نہ ہی کبھی میں نے زمیں کر کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے نہ بنائی ہے نہ کسی دوست کو زمیں کر کے کوئی جانوار دکھائے ہیں اوریجنال چیز اوریجنال کیمرہ استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ جو چیز ہوتی ہے وہ حقیقت حقیقت پہ ہوتی ہے اور سچ پہ بتاتا ہوں الحمدللہ آپ ان ناصر سے بچے جو اناثر تھوڑا زمیں کر کے دکھاتے ہیں اس طرح اگر میں زمیں کر کے دکھاؤں تو میں آپ کو کہوں یہ اتنے بڑی بکریاں ہیں کہ آپ نے دیکھی تک بھی نہیں ہوں گی تو یہاں سے آپ کو اس طرح لگیں گی اور اوریجنال چیز دیکھا کریں اوریجنال کیمرہ سے بھی ویڈیو دیکھا کریں کہ کس آدمی کی ویڈیو ہے اور کون بھیج رہے اور کس طرح ویڈیو بنی ہوئی ہے الحمدللہ اور اگر میری ویڈیو میرے یہ جانوار اور یہ جانواروں کی پرائیس اور میری باتیں آپ دوستوں کا اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر پلوچ کوٹ فارم کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل لیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو بہ آسانی بہ آسولت آپ دوستہ میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے اور اس وقت میں آپ دوستے اجاز چاہوں گا انشاءاللہ زندگی باقی تو جالد اگری ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا اس وقت دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے ہو کہ اللہ حافظ سنادر پلوچ کوٹ فارم